لیے اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جب اس طرح کے منظر دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں بلکہ اب رمضان آنے والا رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے اور رمضان میں قرآن کی بہاریں ہوتی ہے تو اس وقت تو ان کے دل اور زیادہ جلتے ہیں اب تو یہ موبائلہ آگیا ٹی وی کی سکرین آگئی بیت اللہ میں جو ترابی ہو رہی ہے بلکہ دنیا میں وہ اکثر دگوں پر جو قرآن پڑھ رہا ہے ترابی میں اس کو لائیو دکھایا جا رہا ہے جب سے یہ لائیو اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے الحمدللہ قرآن لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے یہ تن کے گورے من کے کالے یہ گورے سکرین کو دیکھتے ہیں غور سے دیکھتے ہیں ٹی وی کی سکرین کو دیکھتے ہیں یہ آخر کون سی کتاب ہے دنیا کی ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں کچھ کو دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے آخر اس کتاب میں کیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں میرے عزیز دوستو بزرگو اور معزز محمانو الحمدللہ دنیا میں جب کبھی بھی قرآن کے خلاف اس طرح کی بات ہو اور بیچین ہی ایک فطری بات ہے لیکن بیچین ہونے کی ضرورت نہیں ہے قرآن پر ہمارا ایمان اور ہمارے جذبات اور زیادہ تازہ ہو جاتے ہیں اور رب کریم نے جو یہ فرمایا تھا کہ یہ قرآن ہم میں اتارا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ اس کے یہ مناظر اس کے یہ مظاہر اس کی شکلیں اور صورتیں یہ دکھاتے رہتے ہیں ابھی یہاں چھے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے جیسے کئی مدرسے ہیں جہاں بڑی بڑی تعداد میں قرآن حفظ کر رہے ہیں پڑوسی ملک میں جو مدارس کا رابطہ ہے وفاق ہے اس کی ہر سال ریکورٹ شائع ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہر سال ستر ہزار بچے کرنے والے ہیں ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم اس کو غالب کر کے رہیں گے ساری دنیا بھی مل جائے کوشش کر لیں کہ اس کو ختم کرنا ہے نہیں ختم کر سکتی نہ قرآن کو ختم کر سکتی ہے نہ صاحب قرآن کے اجلے کردار پر اور خوبصورت حسین صیرت پر کوئی دار لگا سکتی ہے قرآن بھی اسی طرح رہے گا صاحب قرآن بھی اسی طرح رہے گا قرآن کا بھی چرچہ ہوتا رہے گا زمین و آسمان میں صاحب قرآن کا بھی چرچہ ہوتا رہے گا دشت میں دامن کوسار میں میدان میں ہیں بہر میں موج کی آغوش میں توفاں میں ہیں چین کے شہر مراقش کے بیاباں میں ہیں پوشیدہ مسلمہ کے ایمان میں ہیں چشم اقوام نظارہ اب تک دیکھے رفعت شانے و رفع نال کا ذکر دیکھے نبی کا بھی چرچہ گونجتا رہے گا اور نبی پر جو کتاب اتری ہے اس کا بھی چرچہ گونجتا رہے گا اور جلنے والے جلتے رہیں گے یہ کاروان آگے بڑھتا رہے گا صرف قرآن ہی نہیں قرآن سے جو بھی جڑ جائے گا چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ شخصیت ہو چاہے وہ قوم ہو چاہے وہ گروہ ہو چاہے وہ تنظیم ہو چاہے کوئی ادارہ ہو چاہے کوئی مدرسہ ہو قرآن رفعتوں والا ہے جو اس سے جڑ جائے گا قرآن اسے بھی رفعت میں بلند یہ عطا فرمائے گا الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستمسک باللذی اوحی ایلیك وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من الانبیاء من نبی الا واعطی من الآیات ما آمن عليه البشر وانما اللذی اوطیت وحیا اوحى اللہ ایلی فارجو ان اكون اكثرهم تابعا یوم القیامة اوکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم اور مہمان معزز اسٹیج پر تشریف فرما تمام مقتدر علماء کرام عزیز طلبہ اور محترم سامین ان بچوں نے چونکہ قرآن کریم مکمل اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اور یہ سعادت حاصل کی ہے اس لئے قرآن کے سلسلے میں آپ کو کچھ گفتگو کرنی ہے قرآن کریم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے ہر زمانے میں جو نبی رسول اور پیغمبر آئے جو سچے دل کے ہوتے ہیں سادہ دل ہوتے ہیں وہ لوگ پیغمبروں کی صداقت سچائی ان کے خلوص اور ان کے پیغام کی سچائی کو دیکھ کر محسوس کر کے ان پر ایمان لے آتے ہیں اور ایمان کی سعادت حاصل کرتے ہیں لیکن ہر زمانے میں ایسے لوگ ایسے افراد رہے ہیں جن کو کسی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے زور دے کر سمجھانا پڑتا ہے کوئی موجزہ دکھانا پڑتا ہے اور وہ چمتکار سے متاثر ہوتے ہیں ان کو کوئی چمتکار دکھایا جائے تو وہ پیغام کو قبول کرتے ہیں تو ہر زمانے میں ہر نبی ہر پیغمبر ہر رسول ہر اللہ کے فرستادہ پیغام لانے والے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نے کوئی موجزہ بلکہ کئی کئی موجزات عطا فرمائے نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا ما من الانبیاء من نبی الا وعطی من الآیات ما آمن علیہ البشر کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نے کوئی موجزہ نہ آتا فرمایا ہو موجزہ کیوں دیا جاتا ہے موجزہ لوگوں کو مائل کرنے کے لئے اور لوگوں کو قائل کرنے کے لئے اور لوگوں کو غائل کرنے کے لئے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے اور اپنے پیغام کو ان کے دلوں میں اتارنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کو دیا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو بھی موجزہ دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو بھی موجزہ دیا گیا حضرت دعوت علیہ الصلاة والسلام کو موجزہ دیا گیا حضرت سلیمان علیہ الصلاة والسلام کو بھی کئی موجزات سے نوازا گیا ہر نبی کے بارے میں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں موجزات عطا کیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح موجزات عطا کیے گئے بے شمار موجزات ہیں احادیث کی کتاب میں ابھی جو کتاب ختم ہوگی اور جس کی آخری حدیث کا درس ہمارے معزز مہمان دیں گے اس میں بھی جو آخیر میں ابواب آئے ہیں وہ کتابم معجزات کے آئے ہیں بابموجزات کے آئے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کو بیان کیا گیا ہے اور صحابہ کے اور اولیاء کی کرامات کو بیان کیا گیا ہے اس میں بھی یہ حدیث آئی ہے جو میں نے ابھی پڑھی کہ ہر نبی کو موجزہ دیا گیا ہے جس پر لوگ ایمان لے آئے ہیں مجھے جو موجزہ دیا گیا ہے اُوتیت وَحِيًا اَوْحَا اللَّهُ اِلَيَّا وہ یہ وحی کا موجزہ ہے یہ قرآن کا موجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کیا گیا کہ میں وحی کی ہے میری طرف بھیجا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ موجزہ ہمیشہ رہنے والا یہ موجزہ ہمیشہ رہنے والا ہے قیامت تک رہے گا اور جب تک یہ موجزہ زندہ جاوید ہے جب تک یہ موجزہ باقی ہے جب تک یہ موجزہ موجود ہے اس کو دیکھ کر اس کو پڑھ کر اس سے متاثر ہو کر اس کے پیغام کو سن کر اس کے پیغام کا مطالعہ کر کے اس پر ایمان لانے والے ایمان لاتے رہیں گے اس کا اقرار کرنے والے اقرار کرتے رہیں گے اس کو ماننے والے اپنی تسلیم کا اظہار کرتے رہیں گے قیامت تک ایسے افراد اس کو مان کر ایمان لانے والے بنیں گے تو مجھے امید ہے کل قیامت کے دن جب میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں ساری انسانیت جمع ہوگی پیغمبر آئیں گے نبی آئیں گے رسول آئیں گے کسی نبی کے ساتھ دس افراد کسی نبی کے ساتھ پندرہ افراد کسی نبی کے ساتھ سو افراد کسی نبی کے ساتھ کچھ اور تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو سب سے زیادہ پیروکار تابعین فولوورز ماننے والے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معجزہ قرآن کریم کا قیامت تک باقی رہے گا اور اس کو قبول کرنے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات دیے گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چاند دو ٹکڑے ہوا یہ بھی بڑا معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانور بے زبان آ کر اپنی شکایتیں پیش کر رہے ہیں اپنے مالکوں کی ظلم و ستم کی شکایت کر رہے ہیں یہ بھی ایک معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کھانوں میں ظاہر ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ آسمانوں پر ظاہر ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ دھرتی پر ظاہر ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ جنات پر ظاہر ہوا ہے اس لیے کہ آپ کل کائنات کے نبی ہیں تو کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان میں اللہ کے نبی کے موجزات ظاہر ہوئے ہیں لیکن وہ موجزات ختم ہو گئے ہیں اللہ کے نبی جم تک موجود تھے ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے نبی موجود ہے موجزہ ظاہر ہو رہا ہے نبی اس دنیا سے چلا گیا پردہ فرما گیا وہ موجزہ بھی ختم ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا موجزہ ہے وہ قرآن کریم کا ہے اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے پردہ فرما گئے وصال فرما گئے لیکن آپ کا موجزہ آج بھی ساڑھے چودہ سو سال ہونے کو ہے باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا کوششیں کرنے والے کوششیں کرتے رہیں گے سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے رہیں گے پروپیگنڈا کرنے والے پروپیگنڈا کرتے رہیں گے زمین و آسمان کی ساری کوششیں کر ڈالیں گے لیکن اس کا ایک حرف ایک لفظ ایک کلمہ نہیں بدل سکیں گے اور یہ ایسا موجزہ ہے جس نے ساری دنیا کو سارے دشمنوں کو ساری سازشیں کرنے والوں کو ناکام کر دیا ہے اور اسی ناکامی کا نتیجہ ہے آج آپ دیکھتے ہیں آج پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں قرآن کا کونٹ کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے قرآن کے معجزے نے انہوں سب کو آجز کر دیا ہے بے بس کر دیا ہے لاچار کر دیا ہے وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے دس سال کا ہے کوئی چھ سال کا ہے کوئی بیس سال کا ہے یہاں تک کہ ساٹھ سال کا بچہ چھ سال کے بچے سے لے کر ساتھ سال کا بڑی عمر کا انسان وہ بھی آج اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں آپ کو عجیب بات بتاؤں ابھی لوگ ڈاؤن ہوا لوگ ڈاؤن میں سارے لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے اس لوگ ڈاؤن کے دو مہینہ جو پورا لوگ ڈاؤن تھا دیر دو مہینہ اس دو مہینے کو لوگوں نے غنیمت سمجھا اور اس طرح کے پوری ہندوستان سے واقعات سامنے آئے وارس اپوں میں وہ سارے واقعات نقل کیے گئے کہ کوئی کہہ رہا ہے ایک چھوٹے سے بچے نے ان دو مہینوں میں قرآن حرز کر لیا کوئی عورت کہہ رہی ہے میں نے لوگ ڈاؤن میں قرآن حرز کیا ہے کوئی بڑا کہہ رہا ہے میں نے اس کو غنیمت سنجھا اس موقع کو اور پورے قرآن کا اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے یہ قرآن کا زندہ بعجزہ ہے کہ وہ چھ سال کے بچے سے لے کر ساتھ سال کے بڑے کے سینے میں اس طرح محفوظ ہو رہا ہے کہ دنیا کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی آپ ذرا مجھے دکھائیے آپ کے والد صاحب کا آپ کے بھائی کا آپ کے کسی عزیز کا آپ کے کسی رشتے دار کا چھوٹا سا میسے گا جاتا ہے موبائل میں آپ اس کو صحیح طریقے سے یاد نہیں کر پاتے ہیں چار لائن کا دو لائن کا میسے گھنے اس کو یاد نہیں رکھ پاتے ہیں یہ کیا قرآن کا موجزہ نہیں ہے کہ الحمد سے لے کر ورناس تک پورا کا پورا قرآن ایک چھوٹے سے بچے کے سینے میں محفوظ ہو رہا ہے اور اس کو پڑھنے بٹھا دیا جائے وہ الحمدللہ سے شروع کرتا ہے ایک بیٹک میں ورناس تک سنا دیتا ہے اور عجیب و غریب یہ قرآن کا موجزہ بھی آپ کے سامنے بے شمارے سے بچے ہیں کہ ان کو الٹا قرآن پڑھایا جائے ورناس سے لے کر تو وہاں سے شروع کر کے الحمدللہ پر ختم کر دیتے ہیں ان کو کوئی آیت بتائی جائے کوئی صفحہ بتایا جائے صفحے کی کوئی آیت بتائی جائے کہ فلاں صفحے کی تیسری آیت پڑھو وہ فورا پڑھنا شروع کر دیتا ہے ہے دنیا کی کوئی کتاب جو اس طرح کی مثال پیش کر سکے یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن سچا ہے سچے اللہ کی طرف سے آیا ہے سچے پیغمبر پر نازل ہوا ہے سچے رسول کے دل پر اترا ہے اور سچی امت کے پاس آیا ہے اور یہ سچا ہے تو قیامت تک اسی طرح برقرار رہے گا زندہ رہے گا چلنے والے جلتے رہیں گے آپ کو میں عجید بات بتا ہوں ابھی تازہ واقعہ ہے قرآن کا جب کوئی قرآن کا جب کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے دشمنوں میں سے تو یہ ہوتا ہے وہ اپنا پروپیکنڈے کرتے ہیں زلیل حرکتیں کرتے ہیں ابھی ایک مہینے پہلے خبر آئی اور پوری دنیا میں حلچل بھی مچی کہ سویڈن کے ایک بدبخت نے یہ کہا کہ مجھے قرآن جلانے کی اجازت دی جائے مجھے قرآن جلانے کی اجازت دی جائے بھئے قرآن جلانے کیوں جلا رہے ہو اس لیے کہ اندر سے دل جل رہا ہے حسد میں بغض میں کینے میں قرآن کی دشمنی میں اسلام کی دشمنی میں اسلام کا جواب نہیں قرآن کا جواب نہیں پیغمبر اور رسول اکرم کے کردار کا صیرت کا کوئی جواب نہیں تو پھر ان کے پاس یہی زلیل حرکتیں رہ جاتی ہے کہ قرآن کے ماننے والوں کے جذبات کو اس طرح سے مجروح کیا جائے ان کو تکلیف دی جائے ان کو عذیت مہچائی جائے لیکن یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آج ساری دنیا قرآن کا جواب پیش کرنے سے آجز ہے اور جب وہ اپنی آجزی کو چھپاتی ہے لیکن کسی نے کسی طریقے سے اندر کا بغض ظاہر ہو جاتا ہے یہ تو موقع موقع سے یہ کینہ ظاہر ہو جاتا ہے زبان سے نکل پڑتا ہے حرکات سے نکل پڑتا ہے اور اس طرح کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں ابھی قرآن اور صاحب قرآن کے سلسلے میں ان کے سینوں میں جو بغض برا ہوا ہے قرآن کا اتارنے والا دلوں کی دھڑکنوں سے واقف اللہ کہتا ہے جو ان کے سینوں میں قرآن اور قرآن والوں کے خلاف پر سازشی ہیں اور جو دشمنی ہیں جو عداوت ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے زیادہ لوگ متاثر ہوں گے وہ قرآن کو پڑھیں گے جب جب بھی قرآن کے خلاف اس طرح کی سازشی کی گئی ہے الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے قرآن کی صداقت ہے قرآن کی سچائی کی دلیل ہے کہ لوگ قرآن کی طرف آئے ہیں قرآن کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور جو کوئی ایک مرتبہ قرآن کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر قرآن اس کے دل میں گھر بنا لیتا ہے قرآن اس کے دل کو جیت لیتا ہے اور قرآن اس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا ہے اور اس کے بعد سے ہوتا چلا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا اس لیے اس طرح کے جب واقعات پیش آتے ہیں تھوڑی پیچے نہیں اہل ایمان میں اہل قرآن میں ظاہر ہوتی ہے کبھی کوئی قرآن کو جلا رہا ہے کبھی کوئی قرآن کی بحرمتی کر رہا ہے کبھی قرآن کی بیعزتی کر رہا ہے کبھی قرآن کو پھینک رہا ہے اس پر قدم رکھ رہا ہے کبھی پتہ نہیں کیا کیا دیمانڈی ہوتی ہیں ان کے مطالبات ہوتے ہیں قرآن کے سلسلے میں لیکن جب جب اس طرح کے واقعات ظاہر ہوتے ہیں الحمدللہ اندر سے دل کہتا ہے میرے رد کا یہ پیغام سچا ہے اور ہمیشہ کامیابی ہمیشہ کامیابی ہمیشہ فلاح سچائی کو ملتی ہے اور سچائی آخر کار اپنے انجام تک پہنچتی ہے یعنی کامیابی اسی کو ملتی ہے تو اس لیے اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جب اس طرح کے منظر دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں بلکہ اب رمضان آنے والا ہے رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے اور رمضان میں قرآن کی بہاریں ہوتی ہے تو اس وقت تو ان کے دل اور زیادہ جلتے ہیں اب تو یہ موبائلہ آ گیا ٹی وی کی سکرین آ گئی بیت اللہ میں جو ترابی ہو رہی ہے بلکہ دنیا میں واقصد دگوں پر جو قرآن پڑھ رہا ہے ترابی میں اس کو لائیو دکھایا جا رہا ہے جب سے یہ لائیو اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے الحمدللہ قرآن لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہا ہے یہ تن کے گورے من کے کالے یہ گورے سکرین کو دیکھتے ہیں غور سے دیکھتے ہیں ٹی بی کی سکرین کو دیکھتے ہیں یہ آخر کون سی کتاب ہے دنیا کی ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں اس کو دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے آخر اس کتاب میں کیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آخر بند کرنی پڑتی ہے میرے عزیز دوستو بزرگو اور معزز محمانو الحمدللہ دنیا میں جب کبھی بھی قرآن کے خلاف اس طرح کی بات ہو اور بیچین ہی ایک فطری بات ہے لیکن بیچین ہونے کی ضرورت نہیں ہے قرآن پر ہمارا ایمان اور ہمارے جذبات اور زیادہ تازہ ہو جاتے ہیں اور رب کریم نے جو یہ فرمایا تھا کہ یہ قرآن ہم میں اتارا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ اس کے یہ مناظر اس کے یہ مظاہر اس کی شکلیں اور صورتیں یہ دکھاتے رہتے ہیں ابھی یہاں چھے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے ایسے کئی مدرسے ہیں جہاں بڑی بڑی تعداد میں قرآن حفظ کر رہے ہیں پڑوسی ملک میں جو مدارس کا رابطہ ہے وفاق ہے اس کی ہر سال ریپورٹ شائع ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے ہر سال ستر ہزار بچے قرآن کو حفظ کر رہے ہیں پھر ہندوستان اس سے بڑی تعداد ہے یہاں کی مکمل ریپورٹ تو سامنے نہیں آئیے لیکن جب وہاں کم تعداد میں مسلمانی ستر ہزار بچے وہاں آپ اسے قرآن ہر سال بن رہے ہیں یہاں کی اگر ریپورٹ سامنے آئے گی تو پھر تو ان کے دلوں کا جو بغض ہے اور کھل کے سامنے آئے گا میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ نے اس کے لئے لکھ دیا ہے کہ ہم قرآن کو اتارنے والے ہیں ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم اس کو غالب کر کے رہیں گے ساری دنیا بھی مل جائے کوشش کر لیں کہ اس کو ختم کرنا ہے نہیں ختم کر سکتی نہ قرآن کو ختم کر سکتی ہے نہ صاحب قرآن کے اجلے کردار پر اور خوبصورت حسین صیرت پر کوئی دار لگا سکتی ہے قرآن بھی اسی طرح رہے گا صاحب قرآن بھی اسی طرح رہے گا قرآن کا بھی چرچہ ہوتا رہے گا زمین و آسمان میں صاحب قرآن کا بھی چرچہ ہوتا رہے تھا دشت میں دامن کوسار میں میدان میں ہیں بہر میں موج کی آغوش میں طوفاں میں ہیں چین کے شہر مراقش کے بیاباں میں ہیں اب پوشیدہ مسلمہ کے ایمامی ہیں چشم اقوام نظارہ ابت تک دیکھے رفعت شانے و رفعنال کا ذکرک دیکھے نبی کا بھی چرچہ گونجتا رہے گا اور نبی پر جو کتاب اتری ہے اس کا بھی چرچہ گونجتا رہے گا اور جلنے والے جلتے رہیں گے یہ کاروان آگے بڑھتا رہے گا صرف قرآن ہی نہیں قرآن سے جو بھی جڑ جائے گا چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ شخصیت ہو چاہے وہ قوم ہو چاہے وہ گروہ ہو چاہے وہ تنظیم ہو چاہے کوئی ادارہ ہو چاہے کوئی مدرسہ ہو قرآن رفعتوں والا ہے جو اس سے جڑ جائے گا قرآن اسے بھی رفعتیں بلندی آتا فرمائے گا اللہ پاک اس ادارہ کی ان کوششوں کو کوشش کرنے والوں کو اس کے بانی و محتمین کو ان کے تمام معاملین کو اسادزہ کو طلبہ کو اس ادارہ میں ایک ایک پیسہ پائی لگانے والوں کو سب کو قبول فرمائے اور قرآن کی برکتوں سے اور قرآن کے تفیل سے ان کو بھی اس دنیا کی بھی عزت نصیب فرمائے رفعت نصیب فرمائے اور آخرت کی بھی کامیابی نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ حضرات انتہائی برمولانگیز